موسیقی 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 میں بھی غریبوں کے ساتھ رہا ہوں مجدوروں کی میں نے خدمت کیا انشاءاللہ وہ لوگ میرے ساتھ ہیں آپ کے دوبارہ سوال یہ پوچھوں آپ سے کیا وہ نظریات ہیں جن کی بیس پہ لوگ آپ کو ووٹ دیں اور دوسروں کو نہ دیں نظریات یہ ہے کہ میں چیاست جو ہے ایک ڈرینگ روم اور ایک لینڈ کروزر ماتیہ سے لے کر میں غریب کے گلی کچھے میں لے آیا ہوں اور حل کے میں اللہ مجھے لوگ بان پائیز کہتے ہیں اگر آپ کے دو بجے بھی کوئی ضرورت پڑی ہے میں پہنچا ہوں اور باقی جو ڈیویلمنٹ تھی اگر آپ کے پرکیاتی کام تھے اور مجدوروں کے جو فلائی معاملہ مسائل تھے ان کا برہ راست میرے ساتھ رابطہ ہے ماضی میں صرف وڈیرے ہی وڈیروں کے ملتے تھے غریب تو دور دور تک نہیں وہ صرف وڈ تک رہتا تھا تو میں نے یہ سیاست میں بڑی انقلابی تبدیلی رہی اور جیسے ہی شہید بلوکار علی بھوٹو صاحب تھا کی نشن تھا اسی طرح میں نے غریب کے ساتھ برہ راست رابطہ رکھا اگرےڑی والے کے ساتھ رکھا مزدور میل ورکر کے ساتھ رکھا جو پاور طبقہ تھا وہ اس خوشی پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلی دفعہ دیکھا ہے کوئی امینے جس کو ہمیں تھون کال پہ بلا سکتے ہیں مجھے علام در حال کے میں اللہ کے فضل سے بان پائیو کہتے ہیں کہ ہمیں تب کیسوں مجھے پتہ ہے کہ مجھے مسائل ہے تو میں نے یہ شاہتت کو انقلابی تبدیلی اس وجہ سے میں مقلن جیسے دستا آپ جب سے چیئرمن قائمہ کمیٹی بنے سپورٹس کے تو ہر روز جو ہے وہ سپورٹس کمیٹی نیوز کے اندر کھری رہی کبھی آپ نے اجاز بٹ صاحب کو کہا کہ وہ انفٹ ہے کبھی آپ نے پاکستان ٹیم پہ یہ الزام لگایا کہ میچ فکسنگ میں انوالف ہیں اور آ کے آپ کو پیشی دیں جس میں آپ کو پتہ یونس خان صاحب اگر آئے یہ سب لوگ آئے بھی آپ کی بیٹنگ میں تو آپ آج بھی اس بات پہ قائم ہے کہ جو آپ نے انظامات لگا ہے اخلاقیات کے پاکستان ٹیم پہ اجاز بٹ صاحب پہ مختلف لوگوں پہ وہ برکل ٹھیک تھے اب تجھر وقت گزر گیا اور وقت کسی کا کسی کا مداج بھی نہیں ہوتا میری جو اخلاقی اور امانی ذمہ داری تھی میں نے وہ اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اور میں الحمدللہ مطمئن میں نے کسی سے ذاتی اناد نہیں تھی یا کسی سے کوئی جب میں کوئی کسی کو ٹھیک نہیں کیا جو میری آئینی اور قانونی ذمہ داری تھی میں نے الحمدللہ نبھائی ہے اور یہ قوم نے بھی ہمیں ذمہ داری دی تھی تو ہم چاہتے ہیں کہ اتصاب ہونے چاہیے اتصاب رہے گا تو ادارے مضبوط ہوگی سسٹم آگے جائے گا ہمارا مقل چل یہ ہے کہ ہم جب پہلے تو یہ اتصاب نہیں ہو رہا جب اتصاب ہوتے تو پھر دوسرا رخ دیتے ہیں تو اتصاب بھائی کے درمیان ہونا چاہیے باپ کے درمیان ہونا چاہیے یہ ہی ہمارا اسلامی نگریہ ہے تو اس پہ مجھے کوئی ایسی شرمیت کی والی بات اپنی جو حقائق تھے اور میں آج بھی اس پہ مطمئن ہوں کہ میں نے کوشش کی اس کی بہتری کے لیے نہ کہ کسی پہ کیچر اچھالنا یا کسی کو تریکٹ کرنا اور میں نے قانون اور آئین کے دہرے میں رہتے یہ تیمہ کمیٹ جو کچھ عزیمہ داری تھی وہ الحمدلہ نبائی ہے اس میں چیمہ کہتا ہوں کہ میں میرا باپ بھی ہوتا تو اگر کچھ جرم کرتا ہے یا میں بھی کروں ان کو کم از کم یہ سزا ضرور ملے چاہیے اس سے ادارے مضبوط ہوں گے بل ملک مضبوط ہوں گا جو شیخ دستی صاحب بڑی اچھی باتیں جو آپ کر رہے ہیں لیکن جن لوگ خلاف آپ نے انکوائریاں کی وہ اور پاکستان کی عمام آج آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی اپنی اخلاقی پوزیشن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے ایک فیک ڈگری پہ الیکشن لڑا کس اخلاقی گراؤنڈ کے تحت جب آپ ایک اتنی بڑی جالسازی ملوث پائے ہیں دوسروں کو آپ اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں خواہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم ہو وہ اجازت بٹساپ ہو یا کوئی اور ہو پاکستان کی عمام آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ خود اخلاقیات کو پار پار کر کے الیکشن کے ایک فیک پروسس سے آگے آئے آپ نے جھوٹ بولا جالسازی کی فیک ڈگری پرزنٹ کی آپ کس طرح اخلاقیات کا درس دے سکتے ہیں جفشید دستی صاحب بات ہے بڑی آپ اچھی بات کر رہے ہیں اور بڑے بلکہ میں خوشی تھی کہ اگر آپ بات نہ کرتے تو میں ضرور اس کا جواب دیتا میرا بھی یہ سوال ہے کہ اب یہ شرط ختم ہوگی ہے تو آپ اس پہ کیا ہوگا میں اس کی بات نہیں کر رہا دستی صاحب میں اس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ بہت آپ نے جو جالسازی کی اس کی بات کر رہا ہوں نہیں میں نے کوئی جیلسازی نہیں کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیلسازی کا فیصلہ عوام نے کر رہا ہے عوام میں سنو عوام تب سے بڑی عدالت ہے میں اس عوام میں ہوں سپیم کورڈ ایک فیصلہ کر چکے میں اس پہ تصدیل میں نہیں جاؤں گا وہ میرے ڈرائیس بندے آئے بڑی چیزیں تھی جس پہ ہم نے عدلیہ کی عزادی کے لیے بہت کچھ کیا خونٹی ہے اور کل میں میرے اوپر بھی خود پتہ نہیں کتنے پکت مادر چوئے جب ہم سڑکوں پہ آتے تھے آپ بھی یہ کورڈ میٹر ہے اور میں اخلاقی طور پہ بینی کہ عدلیہ میں جو فیصلہ کیا تطلیم ہے اس پہ عدلیہ نے مجھے کوئی نایل کرامی دیا مجھے کوئی صدا نہیں دی الحمدللہ وہاں وہ کالہ قانون بھی ختم ہو چکے عوام ہے عوام سب سے بڑی عدالت ہے غریب طبقہ اس کو دیکھ رہا ہے اگر مجھے غریب منتخب کر کے گھیجتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ سارے جو چیز تھی وہ نفی ہوگی اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جو میں ماضی میں جو بہت نیتے ہیں اس سے میں ڈبل لے کہ انشاءاللہ قومی سب سے بہت چو گا اور یہ میری ساری چیزوں کی جو نصف بھائی عوام ہوگی اور عوام کے عدالت میں آئین پاکستان قانون یہ حق دیتا ہے کہ وہ جانت سازی کرے عوام کے ساتھ دھوکہ دیں چار ملین روپے کی ڈس بچائیں جو کہ آپ نے بچائی ہے نہ اس میں آپ معافی مانگتے نہ چار ملین جمع کراتے اور آپ اسی ڈیٹائی کے ساتھ آج شرمندہ بھی نہیں ہے اس کے لئے کے لئے دستی صاحب آپ کو اس چیز کا ذرا سا بھی ملال احساس اور شرمندگی نہیں کہ آپ نے ایکس چیکرز کے پیسوں سے آپ کو پتہ زمین انتخاب پہ کتنا بیسا لگ رہا ہے اس وقت آپ کی جالسازی کی ویسے زمین انتخاب مظفرگرد میں دوبارہ ہو رہا ہے یہاں پہ چار ملین روپے میرا اور پاکستان کی عوام کے ٹیکس کا لگ رہا ہے یہ آپ پہلے پی کریں گے بھائی جی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی ڈیٹس بھی ہو جاتی ہے وہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ پاکستان کا قانون ہے دور دہ پوری دنیا پہ یہ لگ ہوا ہے یہاں آپ کی یہاں باتا ڈیٹس بھی نہیں ہوئی آپ کی ڈیٹس یہاں پہ نہیں ہوئی آپ نے جالسازی کیا چار ملین پر کرے گا کوئی جالسازی نہیں کہ الحمدللہ میں مطمئن ہوں اگر میں جیلسازی کرتا تو مجھے سزا ہوتی پہلی تو بات دی ہے کہ جیلسازی کرنے والے کو سزا ہوتی ہے باقی میں غریب کی نوبیتری کرتا میری چگیرداروں سے لڑائی ہے سرونوں سے لڑائی ہے وہ آج نہیں پتنے انہوں نے مجھے ہمیں کتنی کیسز میں ڈالا کتنے ہمارے اوپر حالات پیدا کیے تو یہ عقلیہ کا فیصلہ ہمیں قبول ہے ہم عوام میں میں نوٹ اس کی اچھے دستی صاحب آپ کو جاگیرداروں نے بھوٹ کیا آپ کو آپ کو جاگیرداروں نے بھوٹ کیا کہ فیک ڈگری پیزنٹ کر رہا کوئی مجبوری میں عوام میں آگیا مجھے خوشی ہے کہ مجھے عوام غریب آدمی مزرور آدمی تو اگر مزرور کو اس چیز کا پتا ہوگا تو مجھے بھوٹ نہیں دے گا اگر مجھے بھوٹ دے گا غریب آدمی تو یہ پوری دنیا دیکھے گی سارے دیکھے گئے یاں وڈیرے اور جگیردار ہمارے پیچھے تھے انہوں نے ہمارے اوپر مقدمات بن رہا ہے دوست کس کی ہمیں نازم رہا تو عوام میں وہ سارے چیزیں مسترات کی ماضی میں بھی میرے ساتھ آج نہیں ہوا ماضی میں بھی ہوا میں جب یوسی نازم تھا دلہ سمبلی کا ممبر تھا پندرہ پندرہ مہینہ میں جیل میں ڈالا دیا جب پاہ رہے تو عوام میں کہا کہ جگیرداروں اور فیرانوں کے خلافش کی لڑی ہے جتنے ہی آپ وڈیرہ را جائے ان کی کسی نے آج تک دنیا چیک کی ہیں کسی کو پوچھا کہ یہ ماضی میں تھی اب وہ سارے وڈیرے آئے ہوئے ہیں تو میں مضرور ہوں کو نمیت کی